ڈیرے سٹوڈنٹس آپ کا ریزلٹ بنے گا اور کئی بار تھوڑی کم تیاری وارے لوگ بھی اپنا بیسٹ دے جاتے ہیں تب ہی تو ایسے لوگوں کو بازیگر کہتے ہیں تو کل آپ بازیگر بن جائیے اگر کچھ کمیاں بھی آپ کو دکھیں تو اپنا جو پیشنس ہے اپنا کانفیڈنس ہے اس کو ہولڈ کر اپنا بیسٹ دیں تاکہ ریزلٹ میں آپ کا نام آئے چلی آج کے اس سٹ جو تیس پرشنوں کا سٹ ہے تین تین پرشنوں کی سموں میں دکھے گا شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا پرشن ہے کتنی یہ ہمارے کام کا ہے میں نے خاص کر ان پرشنوں کو پرانے پرشنوں کے روپ میں سنگ رہ کیا ہے چونکہ آپ کرنٹ کو کرنٹ کے روپ میں تو کرتے ہیں لیکن کئی بار چھے پانچ چھے مہینے پیچھے کے پرشن آپ چھوڑ دیتے ہیں اور ریویزن کی کمی کے قارن ایسے پرشن اگزام میں چھوڑ جاتے ہیں آج کے پرشن جو تیس پرشن ہیں وہ دراصل اکتوبر نومبر اور دسمبر کے میکزین سے کلیکٹ کیے گئے ہیں تو یہ بہت خاص ہے ان میں سے کچھ پرشن مجھے لگتا ہے کہ اگزام میں دیکھنے چاہیے چلی شروعات کرتے ہیں آج کے اس سیٹ کی جو تیس پرشنوں کا سیٹ ہے اور جس کا پہلا پرشن اس طرح سے ہے سپرین پورٹ میں نجتہ کے عدکار کو مولک عدکار گھوشت کیا ہے اور یہ بڑا اتحاسک فیصلہ تھا ہے آپ کو بتانا ہے کہ نجتہ کا عدکار بھاتی سمویدان کے کس انوچھیت کا بھاگ مانا گیا ہے دوسرا پرشن شریف ونکی یا نائی دو دیش کے کون سیو کیوے نمبر کے اپراشت پتی ہیں ان کی سنکھیا بتانا ہے اور آج کا تیسرا پرشن کس راج میں ہاتھیوں کی سنکھیا سب سے ادھیک ہے تو پہلے کا انصار ہے انوچھیت 21 یعنی پران اور دہیک سو تنترطہ میں نجتہ کے عدکار کو سماہیت کیا گیا ہے یعنی right to life and personal liberty جو article 21 میں explained ہے تو right to privacy article 21 کا بھاگ مانا گیا ہے اور اسے مول ادھیکار یعنی fundamental right کے روپ میں چنہیت کیا گیا ہے شریف ونکی یا نائی دو دیش کے تیرہویں اپراشت پتی ہیں دیش کے پہلے راشت پتی رادہ کشن تھے آج کا تیسرا پرشن نے راج میں ہاتھیوں کی سنکھیا ہے یہ پرشن اس لئے ماتپون بن گیا ہے چونکہ اس پر جنگڑنا سامنے آئی ہے اگست دو ہزار سترے میں کینڈری ایوہ نے امپریاورن منتری شریف ہرشوردن نے اس پر ایک ریپورٹ جاری کیا ہے اور ہاتھیوں کی جنگڑنا جاری کی گئی ہے تو کرناٹک میں مانا گیا ہے کہ ہاتھیوں کی سنکھیا سب سے ادھیک ہے یہ بار اگست دو ہزار سترے کو ریپورٹ جاری گوا آسام میں دوسرے پوزیشن پہ ہے جہاں ہاتھیوں کی سنکھیا ادھیک ہے اور کیرال تیسرے پوزیشن پہ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کرناٹک میں ہاتھیوں کی سنکھیا سروازک ہے پروجیکٹ ایلیفینٹ انیس سو بیرانوے میں ہاتھیوں کی سنکھیا بڑھانے اور ان کے سنرکچن کے لیے شروع کیا گیا تھا یہاں پر یہ بھی آپ جان لیں کہ پروجیکٹ ٹائگر اس سے پہلے نائنٹین سیونٹی تھری میں شروع کیا گیا تھا آج کا چوتھا پرشن نیشنل کرائیم ریکارڈز بیرو کا مرجر کر دیا گیا ہے ویلائے کر دیا گیا ہے اس کا مرجر کیا گیا ہے کس میں کیا گیا ہے ڈیرہ سچا سوزا کا مکھیالے کہاں ہے ہیٹ کوارٹر کہاں ہے یہ کافی چرچت رہا ہے بابا رام رہیم کے قارن اور چھٹا پرشن انڈر سیونٹین فیفا ورلڈ کا پہلی بارہ سا ہوا کہ فیفا یعنی فیڈریشن آف انٹرنیشنل فوٹبال اسسییشن کا کوئی ٹورنمنٹ ورلڈ کپ بھارت میں ہوا انڈر سیونٹین ہوا یہ بہت بڑا ایونٹ تھا اس کے وجہ تا کون ہے تو چوتھے کا انسر ہے بیورو آف پولیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آپ جان لیں کہ کرائیم کے ریکارڈز رکھتا ہے نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو جبکہ ریسرچ ونگ ہے بیورو آف پولیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اب ان دونوں کا مرجر کر دیا گیا ہے تاکہ بہتر سنسادھن کا اپیو کیا جا سکے ڈیرہ سچا سوڈا کا مکھیال ہے سرسا میں ہے ہریانہ میں ہے اور اس کے سنسطھاپک 1947 میں اس کے اسٹھاپنا ہوئی تھی ڈیرہ سچا سوڈا کی اور اس کے سنسطھاپک تھے مستانہ بلوچستانی جبکہ چھٹا پرشن فیفا ورلڈ کپ انگلینڈ نے جیتا ہے اسپین کو ہرا کر آج کا ساتھوہ پرشن دو ہزار چوبیس کا اولمپک کھیل کہا ایجت ہوگا 2024 اولمپک گیم where it will be ارگنایزڈ آپ کو بتانا ہے کہ یہ کہاں آجت ہوگا یہ بہت important question ہے اس طرح کے جو forth coming events ہیں اس کے بارے میں اگزام میں پوچھا آیتا ہے جبکہ آٹھوہ پرشن ہے 19 ورشوں کے بعد بھارت کے کس پڑوسی دیش میں حالی میں پچھلے سال کے انتی مہینوں میں جنگڑنا کرائی گئی ہے یہ کون سا پڑوسی دیش ہے جبکہ نوہ پرشن کس دیش نے پیریس جلوائیو سمجھوتے سے یہاں پر سمیلن نکھا ہوا ہے آپ اسے سمجھوتا پڑھیں کس دیش نے پیریس جلوائیو سمجھوتے سے ہٹنے کی گوشنا کیے تو ساتھ کا 2024 کا انسر ہوگا پیریس میں یہاں یہ بھی آپ جان لیں کہ 2020 جاپان میں آجت ہوگا 2024 پیریس میں اور 2018 کا اولمپک گیم لاؤس انجلس امریکا میں ہوگا تینوں آپ کو سنٹ کی بڑھوتری اس میں درج کی گئی ہے 19 ورشوں کے بعد یہ جنگر نہ ہوئی ہے اور اس طرح سے پاکستان ویشو کا چھٹا سب سے پوپولس کنٹری بن گیا ہے اب جانتے ہیں کہ ویشو کا سب سے بڑا جنسنگیہ والدیش چین اس کے بعد بھارت ہے تیسرے پوزیشن پر امریکہ چوتھے پوزیشن پر انڈونیشیا پانچ میں پوزیشن پر برازیل اور چھٹے پوزیشن پر پاکستان ہے ساتھ میں پر نائجیریہ ہے اور اگلا نمہ کس دیش نے پھر تو امریکہ اس کا انصر ہوگا چونکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے اس سمجھوتے کو مان لیا تو اس کے وقاس پر اثر پڑے گا اور لوگوں کے جیون دو دن چریہ ہے اس پر بھی یہ اثر پڑے گا تو امریکہ نے یہ کہہ کر اس سمجھوتے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا آج کا دسما پرشن گلوبل لیوی بلیٹی ریپورٹ 2017 یعنی رہنے کی لائق وشو کے شہروں کا ریپورٹ جاری ہوا ہے کہ ان کون سا وشو کا شہر سب سے بہتر شہر ہے رہنے کے پوائنٹ او ویو سے اسے دائی اکونومسٹ میکزین بریٹین نے جاری کیا ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہ سب سے بیسٹ سٹی کونسی ہے ایک گیاروہ پرشن نوٹ بندی کے بعد ہزار پانچ سو روپے کے کتنے پرششت نوٹ بینکوں کے پاس واپس آگئے پرہا ان نوٹوں کو بند کر دیا گیا تھا تو کتنا کالا دھن کہہ کر ایسا مانا گیا تھا کہ بہت سارے لوگ اس پیسے کو واپس نہیں انکت ہیں تو دس میں کا پرشن ہے ملبون آسٹریلیا کا شہر ملبون رہنے کے پوائنٹ اووی سے سب سے بیسٹ ہے دوسرے پوزیشن پر ویانہ ہے آسٹریہ کی راجدانی ویانہ اور تیسرے پوزیشن پر کناڈا کا ونکور شہر ہے سب سے خراب رہنے کے پوائنٹ سیریہ کا شہر دمشق ہے جبکہ آج کا گیارمہ پرشن نوٹ بندی کے پوائنٹ اووی سے واپس پیسے جو آ گئے وہ 98.96% منی ہے 1500 روپے کے جبکہ مہاتما گاندی کے اپوزیٹ سانچی کا اسطوب یہاں پر پردرشت کیا گیا ہے 200 روپے کے نوٹ پر تو پانچ سو روپے کے نوٹ کے پیچھے لال قلہ ہے جبکہ دو ہزار روپے کی نوٹ کی پیچھے منگل یان کو پر تشت کیا گیا ہے پا پچاس روپے پر ویجیہ نگر کی رائی دھانی ہمپی انکت ہے جبکہ دس روپے کے نوٹ پر کونار کا سورج مندر انکت کیا گیا یہ آپ کو پانچ جاننا چاہیے جبکہ مہاتمہ گاندی سریز کے دو سو روپے کے نوٹ پر سانچی کا سانچی آپ کا ہے بہت دھرم کا پر مکہ اندر اس کے سطوب کو پردشت کیا گیا تیرہ ماں پرشن بھارت میں پاکستان کے اچھا اکتہائی تو پاکستان کے اچھای اکتہ سوہیل محمود جبکہ سی اے جی راجیو مہارشی ہیں بڑی امپورٹن بک ہے چونکہ رگو رام راجن ربی آئی کے چیئرمین کافی چرچت رہے تھے انہوں نے یہ بک لکھی ہے کہ جو میں سوچتا ہوں میں وہی کرتا ہوں آج کا سلیمہ پرشن فلم سنسر بوٹ کے چیئرمین کون بنائے گئے کافی سمیہ ہو چکا ہے اس کے چیئرمین کون ہے سنسر بوٹ کے چیئرمین سنسر بوٹ سردار سروور باند یعنی ڈیم کس ندی پر ریور پر اسی تھے یہ بہت امپورٹن ڈیم ہے اس کو بھی آپ کو بتانا ہے سنسر بوٹ چیئرمین پرسون جوشی ہے جبکہ وشو ایتھلیٹکس چیمپنشپ لندن میں ہوا تھا جس میں امریکہ میڈل ٹیلی میں ٹاپ پر رہا کینیا دوسرے پوزیشن پر دکشن افریقہ تیسرے پوزیشن پر رہا بھارت نے کوئی میڈل نہیں جیتا ہنڈرڈ میٹر میں اسین میٹر کی ریس رہی بہت امپورٹنٹ ہے آگست 2017 میں یہ آج جت ہوا تھا جبکہ سردار سروور باندھ نرمدان ندی پر ہے یہ بھارت کا آکار یعنی سائز کی درشتی سے سب سے بڑا باندھ ہے 1.2 کلومیٹر لمبا ہے 163 میٹر ڈیپ ہے یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے ویشو کا دوسرا سب سے بڑا آکار کے درشتی سے ڈیم ہے جبکہ ویشو کا سب سے بڑا ڈیم امریکہ کا ہے 1961 میں جوان نیرو کے ٹائم میں اس کا نیرمان شروع ہوا تھا اور اس میں بہت سارے بیواد اٹھ کھڑے ہوئے اور میدھا پارکر نے کافی بڑا اندولن اس ڈیم کے ورد چلایا تھا اس میں مد پردیش مہاراشتہ اور گجرات کو بجلی کا اتفادن کا فائدہ ملے گئے اس سے برکس انہیں برکس شکر سمیلن کہاں جت ہوا ساتھ بیس سرکار کی سو بھاگ یوج نا کا سمبت کس ہے اکیس پردان منتری کے آرث سلاکار پریشت کے ادھیا کون ہے پردان منتری نے اپنا خود کا اکانوم کیا ہے تو اس کے کون چیئرمین ہے پردان سرکار کے آرث سلاکار ہیں تاکہ آرث مدوں پر سیدھے پردان منتری کو جواب دے بنے تو برکس کا شکر سمیلن شیام سمیٹ آپ جانتے ہیں کہ برکس پانچ دیشوں کا سنگٹن ہے جس کی اسطاپنا انہی سو چھ میں ہوئی تھی جس کا پہلا شکر سمیلن روس میں دو دو ہزار نو میں دو ہزار چھ میں برکس کا دراصل جان لیں کہ برکس کی اسطاپنا دو ہزار چھ میں ہوئی تھی دو 2009 میں پہلا شکر سمیلن ہوا اور اس میں عام طور پر برازیل ریشیا انڈیا چائنا اور ساؤت افریقہ جیسے پانچ دیش سمیلے تھے جو وکست اور وکاس جیسوں کا سنگٹن ہے یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ساپیکش کھڑا کیا گیا ہے ان دیشوں کے دوارہ اور یہ نائن سمیٹ چائنا میں ہوا آگلا سمیٹ جو 2018 میں جو حانس برگ میں ہوگا اس نے اپنا ایک ورلڈ بینک بھی اسطھابیت کیا ہے جس کا نام ہے نیو ڈیو 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 ہے یعنی کہ سہج بجلی ہر گھر یو جنہ جہاں بجلیاں نہیں پہنچ ہیں وہاں بجلی پہنچ انے کی سو بھاگ یو یو جنہ کین سرکار نے 25 ستمبر 2017 کو لانچ کیا جس کا دیش ہے ہر گھر میں بجلی کو پہنچ انا پردان منطری آرثیق سلاکار پریشت کے ادھاک بیبیک دیب روئے ہیں یہ پہلی بار گھٹیت کیا گیا ہے آپ یہ بھی جان لیں کہ سرکار کے آرثیق سلاکار اروند سبر منیم ہیں جنہوں نے ایک سطحہ پہلے ہی استفاد دیا ہے اور یہ خبروں میں ہیں جب کہ یہاں پر پردان منطری آرثیق سلاکار پریشت کے ادھاک کو پوچھا گیا ہے جو بیبیک دیب روئے ہیں آج 22 پرشن بھارت میں امریکی راجدوت کون نے امریکی راجدوت بھارت میں ایمبیسیڈر آف یو ایس این انڈیا ساتھ میں 23 پرشن دلیپ ٹروفی 2017 2018 کی ویجیت ٹیم کون ہے جب کی 24 پرشن ون ڈے کرکٹ میں سب سے ادھک بار نو ٹاؤٹ کا ریکارڈ کس نے بنایا ہے نو ٹاؤٹ رہنے کا کھلنے اترے اور آٹ ہی نہیں ہوئے تو پہلے ایک آنسر ہے کینیت جیسٹر جب دلیپ ٹروفی کو انڈیا ریڈ نے جیتا ہے انڈیا سنگھ دھونی کے نام شریہ لنکہ کے ورد کھل کر ون ڈے انہوں نے یہ ریکارڈ بنایا 73 بار یہ نو ٹاؤٹ رہے جب کہ اس سے پہلے 72 بار شون پولک اور چامین دا واس نو ٹاؤٹ رہے تھے آج کا 25 پرشن کانڈلا بندرگا کا نیا نام اب کیا پیوٹ کیا گئے ہیں کس سرکاری کمپنی کو حال ہی مہار رتن کا درجہ دیا گیا ہے مہار رتن سرکاری کمپنیوں کو کٹیگرائز کیا جاتا ہے اب یہ حال ہی مہار رتن جو سب سے بڑا درجہ دیا گیا ہے کانڈلا بندرگا کا نام اب دین دیال پورٹ ہو گیا ہے جبکہ کشمیر سمسیہ پر دینیشور شرما بھارت سرکار کے مکہ وارت کارنی اکتو ہیں اور سرکاری کمپنیوں میں بھارت پیٹرولیم کو مہار رتن کا درجہ دیا گیا ہے دراصل لاب کمپنیوں کو سواجت دینے کے لیے انہیں کیا گیا ہے جن کا پروفٹ سب سے زیادہ انہیں مہار رتن اس کے بعد نو رتن اور پھر منی رتن ایسی کمپنیوں کو جنہیں مہار رتن کا درجہ دیا ہے پانچ ہزار کروڑ تک نویش یا پھر اپنے نرنے کے لیے انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کے اپنی کمیٹ یا ہی نرنے لے سکتی ہے سرکار کی اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو دراصل نو رتن مہار رتن دینے کا عدیش یہ ہے انہیں ادھک تم سوائج تتہ دینا ہے یہ بھارت سرکار کی منافع کمانے والی کمپنیاں ہیں مہار رتن کمپنیوں کی سنکھی آٹھ نو رتن کمپنیوں کی سنکھی سول ہے جبکہ مینی رتن کمپنیوں کی سنکھی کافی آدھک ہے ستتر اٹھتر کے آس پاس ارث شاتر کا نوبل پروسکار دو ہزار ستر کی سے دیا گیا ہے جبکہ دا کوئیلیشن یئرز نائنٹی 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 سکس ٹو ٹو آزن ٹو ایلو کے لیکھ کون ہے بڑی چرچت یہ پستک رہی اس کے لیکھ کا نام بتانا ہے اور آج کا انتیم پرشن گرجہ دیوی کس چھتر کی وکھیات ہستی ہیں کس کارن یہ پوپولر رہی حال ہی میں نیدن ہوا ہے آدھ شاہز کا نوبل پروسکار دیا گیا ریچرڈ تھیلر کو لیکھ پرنو مکھرجی ہیں بہت ایمپارٹنٹ بک ہے کافی چرچت بک ہے اور گرجہ دیوی دراصل ٹھومری گائن کی بھارت کی پرکھیات گائی کہا جن کا حالی منیدن ہوا تو بس آج کہ اس اپیسوڈ کو یہی تک روکیں گے یہ انتیم اپیسوڈ ہے امید ہے کہ اس سیکشن سے آپ کو ایک دو کوششن کا لاب مل جائے تو میرے لیے یہ بڑے ہی ریوارڈ کی بات ہوگی یہ ہی پر آپ سے اجازت لیں گے آپ سے یہ کہتے ہوئے کہ کل نہیں چکنا ہے چونکہ آج چکے تو سال بھر بعد موقع ملے گا آپ سے اجازت لیں گے آپ کو بیس ٹاف لک کہیں گے بیس ٹاف لکس کہیں گے دیر ساری لکس کل آپ کام آئے اور آپ کل کا دن بہت ہی منگل میں ہو اپنا دھیان رکھیں اور مجھے چاہست دیں ٹیک کیار